فری لینسر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو اس ٹائم پہ پاپولر کیٹیگریز ہیں ان میں سے کچھ یہاں پہ منشنڈ ہے جیسے کہ ویب ڈیویلپر ہے اگر آپ ویب سائٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ایزا سرویس کسی بھی فری لینسنگ پلیٹ فورم پہ سیل کر سکتے ہیں اسی طرح یو ایکس ڈیزائنر کی جو جوب ہے ایزا فری لینسر وہ بھی کافی ان ہے یو ایکس ڈیزائنر کون ہوتا ہے جو کہ یوزر ایکسپیرینس کو مینج کرتا ہے اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں یا ایپ بناتے ہیں تو اس کو آپ نے اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے اس حساب سے کہ یوزر اس کو ایفیشنٹلی اور اپٹیمل ویہ کے اندر ایزیسٹ ویہ کے اندر اس کو آپ کی ایپ کو یا ویب سائٹ کو کنزیوم کر سکے بہتر سے بہتر آپ لی ایوٹ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو یوزر ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ آپ کی ویب سائٹ کو یا ایپ کو کنزیوم کر سکے اسی طرح اگر آپ پروگرامر ہیں کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس کی سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں کسی بھی فری لینسنگ کے پلیٹ فورم پہ اسی طرح اگر آپ گرافکس ڈیزائنر ہیں آپ ایمیجز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں گرافکس ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کور ڈیزائن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارمسم ہیں ان کے لیے اگر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں یا ویڈیوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ فوٹوگرہفر ہیں تو یہ ساری جو سکلز ہیں یہ بھی آپ ایزا فری لینسر کسی بھی فری لینسنگ کے پلیٹ فورم پہ ایزا سیلر سیل کر سکتے ہیں اسی طرح social media marketing ہے copywriting ہے copywriting میں آپ articles write کر سکتے ہیں اگر آپ کسی language کے اندر کوئی content write کر سکتے ہیں تو آپ as a copywriter اپنی services کو sell کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ as a translator یا interpreter آپ کام کر سکتے ہیں کسی content کو اگر آپ کسی particular language کے اندر اگر آپ translate کر سکتے ہیں تو اس service کو آپ sell کر سکتے ہیں پھر database manager کی ایک جوب ہوتی ہے e-commerce manager ہے تو یہ کچھ categories ہیں جن کی services آپ as a freelancer sell کر سکتے ہیں بہت زیادہ categories ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ categories کو mention کیا ہے جب ہم اس topic پہ آئیں گے services والے topic پہ جب ہم آئیں گے تو اس میں ہم detail کے اندر discuss کریں گے کہ کون کونسی اور categories ہیں جن کے اندر آپ اپنی services کو sell کر سکتے ہیں پھر مختلف آپ کے پاس freelancing کے platforms ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سب سے زیادہ جو popular ہے اس time پہ وہ upwork ہے upwork پہ آپ اپنی services as a freelancer sell کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو beginner friendly ہے جو زیادہ تر beginners use کرتے ہیں اور اس time پہ کافی popular ہے یہ platform وہ fiver ہے fiver پہ آپ ایزا beginner یا اگر آپ freelancing کے career کو start کر رہے ہیں تو ان کے لیے fiver جو ہے وہ ایک best platform ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی freelancing کی services کو sell کر سکتے ہیں اسی طرح کچھ اور platforms ہیں جیسے کہ people پر آ رہا ہے guru.com ہے اور بھی ہیں freelancer.com ہے اور اس طرح سے اور بھی platforms ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس course کے اندر ہم اس platform کو as an example use کریں گے وہ fiver ہے اور fiver کے اندر کس طرح سے آپ اپنی profile set up کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی geeks یا services create کرتے ہیں ان کو ہم detail کے اندر discuss کریں گے بیدیہ موسیقی